حزیز آل محترم قرآن کی آیت چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی اور آج بھی ہم تو قرآن کو اٹھا کے دیکھتے ہیں انجیل کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو عمدل اللہ حضور علیہ السلام کی پیشن بھویا موجود ہے ملکل واضح عرضوں میں موجود ہے ایسی علامتوں کے ساتھ موجود ہے کہ جس کو ہر مومن پچان دے وہ لوگ وقتاً فوقتاً قبدیلی کرتے رہتے ہیں لیکن عمدل اللہ پھر بھی وہ چھپی نہیں رہتی ہے معلوم ہو جاتی ہے تو اس پر میری کتاب بھی ہے سرکار کی آمد مرحبا ایک کتاب میں لکھئے دو اسے اس کے ہیں تو ان کے درمی بعض پیشن بھویاں کو میں نے بیان کیا تو آج بھی عمدل اللہ حضور علیہ السلام کے حصاب توریت میں موجود ہے انجیل میں موجود ہے پھر آپ کہیں گے کہ پھر یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں تو اثر میں بات یہ کہ لوگ ہوتے بھیڑ چال بھیڑ چال چلنے والے ہیں تو ان کے پادریوں نے ان کے بڑے بڑے مزل پیشواؤں نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے تو فلاں 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 کے بارے میں ہیں تو اب یہ لوگ اندے آنکھیں بند کر کے اس کو مان رہے ہیں اس کی تحقیق کی کوشش نہیں کرتے ہیں ان میں سے جو بھی تحقیق کرنا نکلتا ہے الحمدللہ اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو یہ حضور کی صفات بیان کرمائے یا امر ام بالمعروف و یا نہاہم عن المنکر اور وہ ان بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرمائے گا یعنی اس نبی کی پیر بھی کرتے ہیں کہ جن کو جو امی ہیں رسول ہیں نبی ہیں ان کی کتابوں میں توڑے تو انجیل میں ان کا ذکر ہے اور ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں تو ہماری اس قرآن کا آیت ہے موجود ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی خوبی ہے بتا رہا کہ کنتم خیر امت تم بہتر امتوں اخرجت لئے ناسی جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں برائی سے منع کریں یہ اس امت کی خوبی ہے یہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رامن کو منکران فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو طاقت سے منع کر رہے ہیں فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِلِسَانِهِ اگر طاقت نہیں روپنے کی گناہ کو تو پھر زبان سے اس کو منع کریں فَإِلَّمْ يَسْتِي اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہیں فَبِقَلْبِهِ تو اپنے دل سے اس کو بڑا رہا ہے وَذَا لِكَ عَدَفُ الْإِمَانِ اور یہ ایمان کا کمزور ترین دردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے میں ایک ہتر کی یہ بات پائی جاتی ہے اس لیے پوری دنیا کے مذہب والے اکٹے ہو کے امت مسلمہ کے خلاف کام کر رہے ہیں باچہوں کو خرید رہے ہیں حکمرانے کو خرید رہے ہیں سینبہ گھر کھلوا رہے ہیں جوے کے اڈے کھلوا رہے ہیں اور پتہ نہیں نا جانے کیا کیا کام کروا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس امت مسلمہ کو کھول طور پر بگاڑ نہیں سکتے ہیں ہمارے ہاتھ حکمرانوں کے ذریعے کیسے غلط غلط کانون بنوائے جاتے ہیں لیکن چونکہ اس امت کے اندر بلائے سے منع کرنا بلائے کا حکم دینا بلائے سے منع کرنا کا کام جاری اور ساری ہے الحمدللہ یہ لوگ پور طور پر کبھی بھی کامی اٹھنے ہو سکتے ہیں ہمارا کام استعمل کرنا وَيَحِلُّ لَظُمُتَّ تَعِبَاتِ اور نبی علیہ السلام کی ایک نات یہ بیان کی کہ وہ ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حرال کرتے ہیں وَيُحَرُّ لِمَعْرَهِمُ الْخَبَائِفَا اور ان پر خبیص چیزیں حرام کریں گے تو یہ دیکھئے اسلام کی خوبی دیکھئے کہ آج ہمارے کھانے پین کی چیزوں کو دیکھ لیجئے ہمارے زندگی کے معاملات کو دیکھ لیجئے تو یہ جو قوم ترقی آتا کہاتی ہیں یہ تمام ترقیوں کے باوجود ان کی زندگی جانروں کی زندگی ہے ان کی زندگی میں جانروں کی زندگی میں بہت ہوا فرق نہیں ہے ان کو جب آپ قریب سے جا کے دیکھیں گے تو یہ لوگ اپنے جسم کی بندو کو دور کرنے کے لیے یہ ہر وقت سینٹ لگاتے رہتے ہیں خشبوے لگاتے رہتے ہیں ان کی جسموں سے بندو آتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان قوم کے علاوہ دنیا میں کسی قوم کو مو دونے کا ہاتھ دونے کا طریقہ میں نہیں آتا یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے جنہوں نے ہم کو یہ سب کچھ سکھا دیا دان سات کرنا نہیں آتے ہیں لوگ یہ دین اسلام ہے اسنجا کرنا ان لوگوں کو نہیں آتا لیکن دین اسلام بچے بچے کو سکھا جائے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں ہماری خوراک کو دیکھو ان کی خوراک کو دیکھو ان کے آب پر سب چھا سکتے ہیں کوئی پابندے نہیں ہیں موسیقا موسیقا موسیقا